آج کل جو فتنے ہیں اصل فتنہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ جو دوسری طاقتیں ہیں جو بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اگینسٹ ہے اسلامینایزیشن کے اگینسٹ ہے وہ اسلاموفوبیا کو لے کر ہمیں مسلمانوں کے جذبات کو بہت مجروع کر رہے ہیں آج کے اس طور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے وزراء کو یہ جو بیرونی ممالک میں جاتے ہیں کیا ضرورت یہ نہیں ہے کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو سمجھایا جائے بیرونی ممالک میں جا کے اور یہ جو توہین مذہب ہے یا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی انہیں پاس تاریخ کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں اقدامات کرنے کی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج یہ ضرورت ہے آپ کیس بارے میں کہتے ہیں اس بارے میں انپاں وہ انہوں نے کیا سمجھانا ہے اس وقت عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے پوری امت کو اور پوری قوم کو اور امت کو یہ پیغام دیا اور ان کو بتایا اس میں یورپ اور دیگر تمام کو کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارا ان سے جو عشق ہے وہ کس نیاج پر ہے جیسے ابھی یہ مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے دل کی باتیں اللہ جانتا ہے دل کے معاملات اللہ جانتا ہے ہم نے تو ظاہر پہ بات کرنی ہے تو اس میں اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک عشق کامل نہ ہو اس وقت ایمانی کامل نہیں ہوتا ہے تو اب یہی بات اس نے اقوام متحدہ کے پریڈ فارم میں کھڑے ہو کے یہ بات بتائی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور سے اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا جو بیانیاں تھا اس کو سنا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پندرہ مارش کا دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے اور ازادی اظہار رائے کی آر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی شان میں گستاخی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ نے ایک کیس جو ہے وہ بھی سنا ہوگا کہ آسریہ کی عدالت میں ایک کیس ہوا ہے جہاں سے اس عورت کو جو ہے وہ سزا ہوئی اور وہ اس کیس کو لے کے جو ہے وہ یورپی یونین میں گئی یورپی یونین میں گئی تو یورپی یونین میں پندرہ ججوں میں سے چودہ ججوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اسلام کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ ازادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص کھڑا ایرہ گھڑا کھڑا ہو کے تو انبیاء کی شان میں تنقیث یا توہین کریں تو اس کو تو اب یہ بقاعدہ ایک قانون جو ہے وہ بن چکے ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو گیرٹ ویلڈر جو سب سے بڑا ٹویٹ جو ہے کہ جب عمران خان کو اتارا گیا تو اس کا جو ٹویٹ آیا تو اس کی خوشی کی وجہ یہی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس وقت اس نے سب سے زیادہ کوشش اور کابش کی جس کی وجہ سے میرا وہ سارا منصوبہ جو ہے وہ فیر ہوا تو اس کی خوشی کا تو یہ اسلام و فوبیہ کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے جو قائدین ہیں پہلے بھی ختم انبوت کے حوالے سے ذرفکار علی بٹو نے جو کردار ادا کیا وہ ان کا کردار جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ قوم کو بھی یاد رہے گا اور ان کے نام اعمال میں میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی نیکی ہو یا نہ ہو یہ ایک ہی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ان کی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے اسی طرح آج اور عمران خان کے پاس کوئی نیکی ہو یا نہ ہو لیکن یہ اس کا بیانیاں جو ہے اقوام متحدہ کے پلیڈ فارم پہ یہ بات منوانا اور تسلیم کروانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو عزمت اور حرمت جو ہے اس میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بھی ایسے قائد کی ضرورت ہے اور ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو باقی باتیں پیچھے چھوڑ کے نبی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور سے محبت ہے ایمان کامل ہے حضور سے محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے تو جو حضور کی ناموس کا پیرہ دے سکے جو حضور کی ختم ربوت کا پیرہ دے سکے تو ایسے کیونکہ حضور کی عزت اور ناموس ہے تو یہ ملک بھی ہے اور اگر حضور کی کیونکہ یہ قوم جو ہے جیسی بھی ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہ مہرک Matt comes کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں انگریز اور دوسرے لوگ 1948 ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرسکتی ہے دیکھو یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن آپ نے نبی کی شان میں گسا کی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اور یہ چونکہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس وقت انگریزوں نے پاہا یہاں تین سو افراد بیجے اور انہوں نے آکے یہاں پوری تحقیق کی اور جا کے ایک پھر ریپورٹ پیش ریپورٹ آج بھی لندن لیبریری میں بھی موجود ہے اور انڈین لیبریری میں بھی موجود ہے اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ سے ارد کی ہیں وہ ساری اس وقت کے حوالے سے موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت این ایمان ہے حضور سے محبت کامل ہے تو ایمان کامل ہے محبت کامل نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں اور ایسے افراد کا اور ایسے اسخاص کا چناؤ کریں یہ نہ دیکھیں انڈپا کہ یہ ہمارا چودری ہے یہ ہمارے انڈپا گاؤں کا ہے یہ افنا ہے یا اس وقت تھوڑے بہت انڈپا اگر وہ کہتے ہیں یہ نالیاں بنا دیں گے نالیوں پر ووٹ نہ دیں ووٹ بڑا انڈپا ایک آپ کا قیمتی ووٹ ہے انڈپا اور یہ اس کا حساب بھی آپ سے ہونا ہے ایسے اشخاص کو اگر آپ دیں گے انڈپا تو وہ تو پانچ سال کے بعد ایک دفعہ آتے ہیں پھر پانچ سال آپ کی خیر خبری نہیں لیتے اگر وہ ووٹ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی کے لیے دیں اور حضور کی ناموس کے لیے دیں تو آپ کا ووٹ بھی کام آئے گا اور آپ کا وہ جو دل میں حضور کی محبت ہے اس کا بھی قیامت کے دن مول جو ہے وہ پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے ختم انگوت کے حوالے سے ناموس سے سالت کے حوالے سے عمران خان نے ایک بہترین کردار جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں ادا کی ہے